جو بائیڈن ہے جوزیب بائیڈن جن کو کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کا سب سے معمر ترین صدر کے طور پہ منتخف ہوئے ہیں اور بہت ایک ایسے دور میں آئے جہاں امریکن معاشرہ اس وقت ڈیوائیڈ ہے تقسیم ہو چکا ہے نسل پر استانہ سوچ کی ہماشگاہ بن چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیپٹل ہل جیسے واشنگٹن کے سنٹر میں اس بیلڈنگ پہ دعویٰ بولا گیا اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امام پہ بہت سارے لوگ مستحل ہوئے تو امریکہ کے اندر ایک نسل پر استانہ سوچ کا عروج اس وقت نظر آیا مینگن سکٹیز کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ میں ایک بہت پیمانے پر بہت زیادہ سیول انڈریسٹ ہمیں نظر آیا اس سیول انڈریسٹ کی وجہ سے جو دنیا میں امریکہ کا امیج ہے وہ پوری طرح متاثر ہوا ہے تو جو بائیڈن کے لیے اپنے نئے اس دور میں اس کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس وقت سب سے بڑے چیلنجز خارجہ پالیسی سے بڑھ کے اندرونی معاملات تھے کیونکہ امریکن معاشرہ اس وقت دوائیڈی تھے معاشی نظام مکمل طور پر زوال پذیر ہے ہیلتھ سسٹم آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں سب سے جو غیر فعال ہیلتھ سسٹم نظر آیا کرونا وائرس کے حوالے سے وہ امریکن سسٹم نظر آیا وہ کہ امریکہ ایک ایمپائر ہے وہ پوری دنیا میں ایمپائر کی طرح ایکٹ کرتا ہے ایمپائر کا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اپنے سپرمیسی کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کے اپنے سسٹم اس وقت تمزور ہو پڑے ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت جو جو بائیڈن کے سپیچ میں آپ کو نظر آئے گا وہ کسی خارجہ پالیسی کی بات نہیں کہہ رہے انٹرنیشنالیزم کی بات نہیں کہہ رہے بلکہ امریکن معاشرے کے اندر جو تخصیم ہے اس تخصیم کو کس طرح سے اس تخصیم کو جوڑا جائے لوگوں کا جو سوشل کوہیشن ہے اس کو واپس لائے جائے اور امریکہ چونکہ ایک قوم کا ملک نہیں ہے وہ ایک کسیر الجہتی ملک ہے جہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتے ہیں کمیونٹیز کا ملک ہے ان کمیونٹیز کے بیچ میں تعلقات کو باہر کر بار بار انہیں یونیٹی کی بات کی کہ امریکہ میں یونیٹی چاہے پرفیکٹ یونیزم چاہے وہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب امریکہ کی اوورال جو معاشری نظام ہے سیاسی نظام ہے پلوریسٹک سوسائیٹی ہے اس کو جوڑا جائے اور جو معاشرے کے اندر جو معاشی ناہمواریاں بڑھ گئی ہیں جو اتنامی بڑھ چکی امریکہ میں اس کو کیسے ایڈرس کیا جائے اور جو امریکہ کا امیج خراب ہوا پچھلے چار سالوں میں سیاسی حوالے سے معاشری حوالے سے اور گلوبل اس کی جو دومیننس تھے وہ کافی کمزور پڑھ گیا تو ان تمام معاملات کو لیتے ہوئے بائیڈن کی سپیچ کا جو بناری مہور تھا وہ امریکن معاشرے کی ابتر صورتحال کو سہارہ دینے کے لیے اس کو اس سے نکالنے کے لیے انہیں مکمل طور پر فوکس کیا اگر تقابلی جائزہ لیں صدر ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا جو بائیڈن بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل ریلیکشنز کے حوالے سے زیادہ مچور نظر آتے ہیں سینٹ میں بہت عرشے تک وہ رہے ہیں اس کے علاوہ دو دفعہ امریکن وائس پریزن بھی رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل افیرز کے حوالے سے خاص کر ساؤڈ ایشنل ویژن اور میڈل ایسٹ کا حوالے سے ان کی اکسی خاصی مالش امیسٹانی ہے وہ حقیقت اپنی جگہ لیکن یہ بات ماننا چاہے کہ امریکن نظام کے اندر صدر کے بدلنے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریڈیشنلی جب آپ کے اوبامہ براک اوبامہ آئے تھے بہت سارا لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ ساؤڈ ایشیا میں ایفریقہ میں ممالک میں امریکن پالیسی میں نرمی آئے گی لیکن وہ نہیں ہوا افغانستان میں جنگ چلتی رہی میڈل ایس میں وہ حالات خراب ہوتے رہے پاکستان کا حوالے سے بھی کوئی تھنڈ ان کا جو ہے سوفٹ کونر سامنے نہیں آیا تو صدر کے آنے جانے سے نہیں ہوتا امریکن معاشی نظام کورپریٹ سکر امریکن اسٹیبلشمنٹ ان سب کا سب مل کے امریکہ کی لانگ ٹرم خارجہ پالیسی بناتے ہیں اس لانگ ٹرم خارجہ پالیسی میں صدر کا ایک رول ہوتا وہ ایک لیجیٹمنٹ اپرویل کا رول ہوتا ہے کنکرنس اپرویل کا رول ہوتا ہے اس کے بیان صدر کا زیادہ اس میں کوئی بڑی تبدیل نہیں لاسکتا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان ممالک کو خاصے میڈل ایسٹرن کنٹریز کو ساوٹ ایشن کو پاکستان جیسے ممالک کو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ وہ اس کانٹیکٹ سمجھتے ہیں یہاں کے معاملات اور حالت کو سمجھتے ہیں لیکن ایک مشکل بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات جو آپ کی فوراں آفس ہوتا ہے ٹرمپ کے ساتھ جو تھا کہ ٹرمپ کی ان ریزنس پہ کوئی ملت وہ نہیں تھا کوئی انڈرسٹیننگ نہیں کی کوئی علم نہیں تھا تو اس سے ہمارے جو دپلومیٹک سرکلز نے فائدہ بھی اٹھایا یہ بہت مضبوط صدر ہیں ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے تو ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا البتہ ان کو بہتر ٹرمپ پہ اپنے معاملات کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے دیکھیں جب بھی امریکن صدارتی نظام میں کے اندر جب صدر کا انتخاب کا عمل ہوتا ہے اس میں بہت سارے سٹیکھولڈرز ملکے اس کو انفلنس کرتے ہیں دیسیشن کو جو بائیڈن اور برنی سینڈر کے بیچے مقاولہ تھے برنی سینڈر بہت لیبرل تھے بہت لیفٹ لیننگ تھے پروگرسیو بھی تھے اگر برنی سینڈر آتے تو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مختلف ہو سکتی تھی کیونکہ میڈل ایسٹ کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے سیریہ کے حوالے سے اس کا کلئر موقع تھا ہے کہ ہمیں ان جنگوں میں نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور ان ممالک میں نظام کو ریسٹور کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن جو بائیڈن نے اس پورے دسکشن میں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن جو منوپلی ہے منوپلی کپٹلزم میں اس کے ساتھ دیا تو اس لیے اب جو بائیڈن سے ان معاملات پہ کوئی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی البتہ یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ کا جو اندرونی ایمیش ہے جو انٹرنل جو ان کا ایمیش ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے وہاں پہ کیونکہ امریکہ جب تک اندرونی طور پہ دوری دنیا کو یہ میسیج نہ دے کہ وہ ایک یونیٹک ملک ہے اس کے معاشر نظام میں بہتری آ رہی ہے جب ہوری ادارے چل رہے ہیں تو پھر وہ دنیا میں اپنے دومنیشن دکھا سکتا لیکن بیرونی پالیسی یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو سب سے اہم جو ایلمنٹ ہوتا امریکن اسٹیبلشمنٹ امریکن کورپیٹ سیکٹر اور امریکن سٹیٹ ایڈنسٹریشن کے تمام ادارے مل کے اس کے دیسیشن لیتے اور صدر کا اس میں زیادہ رول نہیں ہوتا جو نائب صدر کا رول زیادہ سیمبولک ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے امریکن نے یہ کوشش کی ہے جو پاورفل ہرکے ہیں انہوں نے جو بلیک لائفز میٹرز کے نام سے پوری تحریب چلی اور لگ رہا تھا کہ نائنٹین سکسٹیز والا جو سیول ویرس کی مومنٹ ہے اس طرف امریکن معاشرہ جا رہا تھا تو کاملاہ ہیریس بنیادی طور پر ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتی ہے یا ایسے معاشرے کے سیگمنٹ سے جن کی حمدردیاں کچھ سیاہ فارم کمیونٹے کے ساتھ ہیں تو انہوں نے غالباً اس بات کے تحت ان کو لائے گیا ہے کہ ان کی یہ بڑی سمبولک امپورٹنس ضرور ہے لیکن نائب صدر ہونے کی حصہ سے امریکن معاشرے کے جو معاشی اور سیاسی سٹرکچر ہے اس پر اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جو بلیک لائفز میٹر والی مومنٹ ہے اس کو سیاسی دائرے کے اندر لانے کی کوشش کی جائے گی اور جو ان کے معاشی محرومیاں ہیں خاص پر بلیک کمیونٹی کے امریکہ کے اندر اور ایشن کمیونٹی کے لائٹینوز کی ان کو ایڈرس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور امریکن کو ہی جن کو واپس لانے کی کوشش یہیں جو بائیڈن بھی کریں گے یہیں کاملہ ہیریس کا بھی رول ہے کاملہ ہیریس نے جو بات کی ہے ان کی سپیچ بڑی امپورٹنٹ تھے اس کے اندر انہوں نے وہ کمل طور پر جو نائنٹین سکسٹیز کا اور ان کی جو سیبر رائٹس کی تحریک تھی اس کو بھی انہوں نے ریفرنس بنایا تو اس سے یہ بات واضح ہوتے کہ امریکن معاشرے کے اندر یہ فیلنگ موجود ہے ریولیزیشن ہے کہ جو سیاہ فام تحریک ہے یا جو مائنٹس کی تحریک ہے امریکہ کے اندر نسل پرستانہ سوچ ہے اس کو کم سے کم کر کے اس معاشرے کو دوبارہ یک جاک کیا جا سکے